بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً انگریڈینس آپ کی گھر میں موجود ہوتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ لے لیا ہے دہی اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے دہی پھینٹنے کے بعد اچھی طرح میں اس میں ڈالوں گی 4 ڈیبل سپون کریم کے یہ جو سپون آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہم جو سرونگ سپون ہوتا ہے یہ وہ ہے تو اس کو میں نے بھر کے ڈالا ہے تو یہ 4 ڈیبل سپون بن رہے ہیں کریم کے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے 2 ڈیبل سپون جو ہم ڈالیں گے اس میں مایونیس اس کو بھی ہم ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں گے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو پھر ہم اس میں کچھ چیزیں ایڈ کریں گے اور وہ ہیں میں نے دی یہاں پر لی ہے ہاف ٹیز سپون کالی مرچے پسی ہوئی اور نمک لیا ہے حضب زائقہ حضب ضرورت اس کو بھی ہم ڈال کے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں ڈالوں گے اس میں تھوڑا سا ہرادھنیا ہرادھنیا سے خوشبو بھی آئے گی پیاری سی اور کلر بہت پیارا سا بن جائے گا سیلٹ کا اور یہاں پر اب میں ڈال دوں گی دو عدد کھیرے کاٹ کے جس طرح میں نے کھیرے کو کاٹا ہے آپ نے بالکل اسی طرح شیپ میں کھیرے کاٹنا ہے اور پھر اس کو اس میں ایٹ کر دینا ہے اور اب میں یہاں پر لوں گی ایک عدد کیا کہتے ہیں پیاس اس کو بھی میں نے کھاٹ کے بارے اسوں کو بھی ایٹ کر دیا ہے اور اب میں یہاں پر لوں گی ایک عدد شیپ شیپ کو بھی اسی طرح کھاٹ کے اس کو میں نے ایٹ آئٹ کر دیا ہے ایک کپ میں نے شوہ رہا یا ایک دائم سائز کا میں نے آلو لے لیا تھا اس کو بھی بوائل کر کے پیسز بنا لیا ہے ان سب کو ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے اور ہم نے اس کو جب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ سب جتنے بھی میں نے انگیوڈینٹس میں ڈالے ہیں وہ سب یہ دہی کریم اور مایونیز میں اچھے سے مکس نہیں ہو جائیں جب اچھے طرح یہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس یہ سیلڈ پریڈی ہو جائے گا تیار ہو جائے گا اور بہت مزے کا ہوگا آپ یقین جانے اس سیلڈ کو بنائیں گی تو آپ بار بار بنائیں گی کیونکہ یہ کھانے میں نہائید مزے دار ہوتا ہے تو آپ نے اس سیلڈ کی ریسیب کو ضرور ٹرائی کرنا ہے جناب جو آج ریسیب میں لے کر آئی ہوں وہ آپ لوگوں کے لئے چکن بریانی کی ریسیبی جو بہت مزے دار اور بہت لزیز بنے گی آپ اسے اپنی دعوتوں میں شامل کیجئے اس ریسیبی کو اور سب مہمانوں سے اپنی داد وصول کیجئے آپ ایک بار اس کو ضرور بنائیں آپ جب بنائیں گی جو کھائے گا ہونگلیاں چاٹتے رہ جائے گا تو جناب چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرف تو اس ریسیبی کی میں جو جو چیزیں ڈلیں گی وہ ہیں سب سے پہلے میں نے لے لی تھی یہاں پر چھے سے سات عدد پیاس لے لی تھی میں نے یہاں پر دو کلو چکن ہیں دو کلو چاول ہیں تقریباً سمجھیں یہ چار سے پانچ کلو کے درمیان بنیں گی یہ بریانی تو چھے سے سات عدد میں نے یہاں پیاس لے لی ہوا ہے اس کو میں براؤن کرلوں گی جب یہ پیاس براؤن ہو جائے گی ایٹھ کر دوں گی آلو اور آلو بھی لوں گی تقریباً پانچ ادت پانچ ادت آلو لے کے پھر اس کو میں کٹ کر لوں گی آپ جس شیپ میں چاہیں اس کو کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو کٹ کیا ہے اور اس میں میں اس میں ڈال دوں گی آلو ڈالنے کے بعد پھر میں اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کے پیسٹ ڈالنے سے یہ ہے کہ بہت اچھا سا فلیور آتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہے اور یہ کھانوں میں لازمی ڈالتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا فرائی کر لوں گی آلو کو اور ادھرک لسن کو پھر اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی چکن چکن میں نے آپ کو بتایا یہاں میں نے ٹوکیجی لی ہے تو کیونکہ یہ دعوت میں میں نے بریانی بنائی تھی تو زیادہ بنائی تھی تو اس لئے میں آپ کو اس کی ریسیپی بھی دے رہی ہوں تو کہ جی یہاں چکن ہو گئی ہے اب ان تینوں چیزوں کو چاروں چیزوں کو بلکہ پیاس ادھرک لسن اور آلو اور چکن کو اچھے سے میں فرائی کر لوں گی جب اس کو یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ چیزیں ڈالیں گے یہاں میں نے ٹیماٹر لی ہے ساتھ آٹھ عدد میں نے ٹیماٹر لے لی ہے اس کو کٹ کر لیا تھا دس سے بار عدد میں نے چھوٹی والی جو ہوتی ہیں ریمرچے وہ لے لی تھی اور دو پیکٹ بنے بریانی مسالے کے لیے لیے تھے آپ کوئی بھی مسالہ لے سکتے ہیں میں نے شان کا استعمال کیا ہے اب یہ سب چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی اور یہاں میں نے ون کپ میں نے اس میں جو گھٹ لیا ہے دہی بھی آپ اس میں ضرور ڈالیے گا اس سے بہت اچھے سے مسالہ بھی بنے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اب یہ سب چیزیں ڈال کے میں اچھے طرح مکس کر کے اور اس کو میں درمیانی آج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی ہم نے سلو فلیم نہیں کرنی ہے نہ بہت تیز کرنی ہے درمانی آج میں اس کو پکانا ہے اور یہ ریڈی ہو جائے گا جب آپ دیکھیں کہ مسالہ الگ اور تیل الگ ہو گیا ہے تو آپ کا مسالہ ریڈی ہو جائے گا یہاں میں نے پانی لیا تھا اور اس پہ میں نے چاول ڈال دیا تھا اور سابت گرم مسالہ ڈالا ہے اس میں سب اور میں نے اس میں سابت گرم مسالہ اور زیرہ ڈالا ہے اور نمک ڈال دیا تھا چاول یہاں بوائل ہو گئے تھے میرے اور پھر یہاں پر میں تیہ لگا رہی ہوں پہلے میں نے چاول ڈالے ہیں پھر اس کے بعد میں یہ سارا جو میں نے مسالہ بنایا تھا چکن کا وہ میپس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کی میں دو تیہ لگاؤں گی یعنی کہ پہلے چاول پھر میں اس میں مسالہ ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد میں چاول کی تیہ لگا دوں گی پتیلی میری کافی بڑی تھی پانچ کلو کی پتیلی ہے دیکھ چی میری تو اس میں کھلے کھلے چاول بنے تھا تو ایک ہی تیہ میں ماشاء اللہ سے کام ہو گیا تھا آپ نے دیکھ چیہ ہمیشہ بڑی لینی ہے بریانی بنانے کے لیے تاکہ چاول آپ کے دھسے نہیں اور کھلے 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 الگ الگ بنے یہاں پر اب میں دوسری تیہ لگا رہی ہوں دوسری تیہ لگانے کے بعد پھر اس میں میں کلٹ بھی ڈالوں گی اور ہرا مسالہ بھی ڈالوں گی تو یہاں پر جب میں نے ہی بریانی پوری بنا لی تھی بہت مزے کی تقریباً یہ پانچ کلو کی بریانی بنی تھی آپ یقین نہیں کریں گے جب یہ بریانی ریڈی ہو گئی تھی تو اگر آپ کسی کو نہیں بتاتے تو وہ یقین نہیں کٹتا کہ یہ گھر میں بنی ہے تو آپ نے اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے میرے کہنے سے اور دعوتوں میں تو لازمی بنانا ہے اب یہاں پر میں نے زردے کا رنگ ڈال دیا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے کیورا ایٹ کیا اس میں اور یہاں پر میں نے پودینہ اور ہرہ دنیا ڈال دیا ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی دم پہ اس کو کم از کم دس منٹ کے لیے میں دم پہ رکھوں گی اور یہاں میں نے سیلہ چاول لیے تھے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سیلہ چاول میں نے بریانی کے لیے لیے تھے اور یہاں پر اب میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ رکھوں گی اور یہ ہماری بریانی ریڈی ہو جائے گی دس منٹ دم پر رکھنے کے بعد اب یہ دیکھیں کتنی اچھا سی بریانی پک چکی ہے کتنا پیارا کلر آیا ہے اور یہاں میں اب اس کو مکس کر رہی ہوں اس کو ہم نے بہت احتیاط سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے چاول نہیں ٹوٹیں تو دیکھیں یہاں مزیدار سی بریانی تیار ہو چکی ہے دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ جائے گا تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ریسپی لے کر آئی ہوں بیف کڑھائی کی ریسپی ہے جو بہت مزیدار اور بہت کم انگیڈینٹس میں اور گریبی والی بنے گی یہاں میں نے ون کیجی گوش لے لیا تھا صاف بلکل اور اس میں میں نے ایک عدد پیاس ڈال دی تھی بڑی اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ریدر اکلستن کا پیز ڈالا ہے اور اس میں میں نے ایک پیالی دہی ڈال دیا ہے یہ سب چیزوں کو میں نے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالہ کڑھائی گوش کا مسالہ ڈالیں گے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں میں نے شان مسالہ لیا ہے یہاں میں نے آئل لے لیا تھا جتنا آپ کو آئل پسند ہے کڑھائی میں بیسے بھی زیادہ ڈالتا ہے تو میں نے تھوڑا زیادہ ہی ڈالے کھانے کے جو کھانا پکانے والا چمچ ہوتا ہے وہ میں نے دو ڈالے ہیں اور اس میں یہ سب چیزیں ڈال دی ہیں جو میں نے گوش میں ڈالی تھی گوش میں پیاس، ادرک لسن، کڑھائی گوش کا مسالہ، دہی یہ سب ڈال کے اور میں نے اب اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے اتنا پانی کہ گوش گل جائے ہمارا اور پھر اس کے بعد جب یہ گوش گل جائے گا اور سب مسالے اچھے سے آپس میں مکس ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے یہاں دیکھیں گوش گل چکا ہے اور اس اسٹیج پہ آکے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے ٹیماٹر کا پیسٹ میں نے ساتھ سے آیا ٹیماٹر کو پیسٹ بنا لیا تھا اس کا اور پھر اس کو اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ رکھ دیں گے ڈھککن ڈھککے اور پھر اس کے بعد اس کو بھون لیں گے بھوننے کے بعد تو اچھے سے جب یہ بھون جائے گا یہ دیکھیں یہاں پروائل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں بڑی ہری مرچے کٹ کر کے ڈال دیں گے جب بڑی ہری مرچے ڈال دیں گے تو بس ہم نے ایک سے دو مرن کے لیے پھر کور کر کے اس کو رکھ دینا ہے تاکہ ہری مرچ کے خوشبو آج اور بہت پیارا سا فلیور آجائے یہاں دیکھیں بڑی ہری مرچے میں نے ڈال دی ہیں اور اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی بہت مزیدار بہت آسان ریسپی اور گریبی والی اکثر کڑھائی گوش میں یہ ہوتا ہے بولتے ہیں گریبی نہیں ہوتی تو اس میں بہت گریبی ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئے گی آپ دعوتوں میں ضرور بنائیے گا مہمانوں کو بھی بہت پسند آئے گی گھر والوں کو بھی بہت پسند آئے گی اور سب آپ سے اس کی ریسپی پوچھیں گے تو یہاں میں نے تھوڑی سی سوکھی میتھی ڈال دی ہے چولے کو میں نے بند کر دیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں میں نے ہرہ دنیا ڈال دیا ہے یہ ہماری بڑے مزیدار سی کڑھائی ریڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو بنائیں اور مزید سے کھائیں دعوتوں میں تو جناب پھر میں آ چکی ہوں اور ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور یہ ریسپی ہے کسٹڈ کی ریسپی جو بہت مزیدار اور بہت لذیذ بنے گی اور تھوڑی ڈیفرینٹ سٹائلیں بنے گی تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرح تو جناب یہاں میں نے لے لیا ہے دو کلو دودھ اور دو کلو دودھ کو میں نے اُبال لیا ہے یہ اُبال چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ چینی آپ چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے اور پھر اس کے بعد میں اس کو مکس کر لوں گی جب چینی اچھے سے مکس ہو جائے گی دودھ میں بلکل مکس ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں بناوں گی کروں گی پھر اس کے بعد میں بسکتے ہیں چینے کے بعد میں جائے دودھ میں Breaking کلو پھر اس کے بعد میں ٹھوڑی فلیور دودھ کے بعد میں sincer لگا忘ے کریں گیں کلو پھر اس میں گھنے جانچ Jonathan جائے جانچوں کو کوشش کروں گی چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے جب یہ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا گاڑا ہو جائے گا تو پھر ہم چولے کی فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر اس کو ہم رکھ دیں گے ایک طرف تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو تھوڑا سا مزید اور گاڑا ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنے نیکس سٹیپ کے طرف چلیں گے یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تو اسے میں نے تھوڑا سا کیوڑا ایٹ کر دیا ہے خوشبوں کے لیے اچھے جناب آپ یہاں پر میں نے ایک برطن لے لیا ہے اور اس میں میں نے دو کپ پانی لیا ہے اور یہاں میں بناوں گی جیلی اور جیلی کی کوئی ترکی یعنی کی ریسیپی یہ سب بھی کو پتا ہے بتانا ضرور نہیں لیکن بس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہاں جب پانی بوائل ہو جائے گا تو اس میں پھر میں جیلی پاورڈر ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے میکس کر دوں گی میکس کرنے کے بعد پھر میں اس کو نکال دوں گی دو پلیٹوں میں جب یہ تھنڈا ہو جائے گا ان کو بھی روم ٹیمپریچر میں پہلے رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو ڈی فریزر میں رکھ دوں گی ڈی فریزر میں رکھنے کے بعد پھر یہ اچھی تھک سی جیلی تیار ہو جائے گی ہمارے پاس اور پھر ہم اس کے بعد اس کو ایٹ کریں گے کسٹڈ میں جناب یہاں پر کسٹڈ دیکھیں بلکل ٹھنڈا ہو گئی اب میں اس میں کریم ایڈ کر رہی ہوں ون کپ میں نے اس میں کریم ایڈ کی ہے جسے بہت اچھا سا فلیور آئے گا بہت مزے کا فلیور آئے گا آپ نے اس کو ضرور ٹھنڈا کرنے کے بعد کسٹڈ کو کریم ایڈ کرنی ہے جب یہ کریم ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہم کسٹڈ کے ساتھ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں جیلی ایڈ کرنی ہے جو جیلی ہم نے بنائی تھی یہ دیکھیں یہاں جم گئی ہے اس کے ہم نے پیس کر لیا ہے کسی بھی شیپ میں آپ پیس کر سکتے ہیں اور اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے پھر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں یہاں میں سب جیلی جتنی بھی میں نے بنائی ہے نا سب اسی میں مکس کر دوں گے اپنے دعوتوں میں اپنے گھر میں اس ریسپی کو ضرور شامل کریں اور سب آپ سے اس میٹھے کی ریسپی ضرور پوچھیں گے تو جناب یہاں پر ہم نے لے لیے کیک کے کچھ پیس اور یہاں پر ہم اس کو سیٹ کر دیں گے ڈش میں اور پھر اس کے بعد ہم سیٹ کرنے کے بعد اس میں جو ہم نے کسٹڈ بنایا ہے وہ کسٹڈ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بہت مزے کا اور الگ سا ٹیسٹ اس کا آئے گا بہت اچھا فلیور کیونکہ اس میں کسٹڈ ہے اس میں ہم نے جیلی ایڈ اسی میں ہی کر دی تھی اور کریم بھی ہے اور پھر کیک بھی ہے تو آپ یقین جانے بہت مزے کا اور ٹیسٹی بنے گا بچوں کو بھی پسند آئے گا بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی پسند آئے گا تو آپ نے میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے ضرور بنانا ہے بہت آسان ریسپی ہے کوئی اتنی مشکل ریسپی نہیں ہے ہمیشہ کی طرح بہت ایسی ریسپی بنائی ہے میں نے اور آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اچھا سا پیارا کمنٹس کیجئے اور آپ سے میں پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ